اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں ایک رول اس کو بنانے کے لئے بہت کم انگریجنز کی ضرورت ہے اور وہ بھی آپ کے کچن میں موجود ہیں بریک فاس تو ہم روزی کرتے ہیں تو کیوں نہ اسے ایک نیو لک دیا جائے تو چلیے بناتے ہیں ایک رول ایک رول بنانے کے لئے ہمیں ریکوائیڈ ہے ایک کپ میدہ یہ میں ٹو پرسن کے لئے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس ریسپی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ون فورٹی سپون یا دو چھٹکی نمک اور اس میں ہاف ٹیو سپون ہم گھی شامل کریں گے یا بٹر آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اب اس میں پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا اور اس کو بلکولی سی طرح گول لیں گے جس طرح ہم روز مرا اپنا آٹا گونتے ہیں یہ لیچے ہمارا آٹا گون چکا ہے اور اس کے ہم دو پیڑے بنا لیں گے اور اس کی روٹی بھی لیں گے اور گرم تبے پر ڈال دیں گے اور اس کے تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کا ہم پراتا بنا لیں گے لیچے ہمارا پراتا بھی تیار ہو گیا اور ہم دو ایگ لیں گے اور اس میں دو چھوٹکی ہم سال شامل کریں گے اور دو چھوٹکی ہی ہم بلک پیپر اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا اس کو بیٹ کریں گے جتنی اچھی پھینٹی لگائیں گے یہ اتنا اچھا فرائے ہوگا اب ایک پین لیں گے اس میں ہم ون ٹیبل سپون آئل ڈریزل کریں گے اونلی ون ٹیبل سپون اور اس میں بیٹ کیا وہ ایک جو ہے وہ سپیٹ کر دیں گے تاکہ وہ اچھا سا فرائے ہو جائے یہ دیکھیں جناب ہم نے ایگس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھا سا پھلا لیں گے یاد دیکھیں کہ جو پراتا ہم نے بنایا ہے اس کا سائز جو ہے انڈے کا سائز جو ہے اس پراتے سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے یا سیم پراتے جتنا سائز ہو اب پراتے جو ہے اس پہ اچھا سا ہم ڈال دیں گے تاکہ ایک جو ہے وہ پراتے کے ساتھ پیسٹ ہو جائے اور فلیم کو سلو رکھیں گے تاکہ ایک اچھا سا فرائے ہو ایک ہمارا فرائے ہو گیا ہے اور اس کو ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ایک جو ہے اچھا سا فرائے ہو گیا ہے ٹوسنگ اور فلنگ فلنگ کے لئے دیکھیں ہمیں مقتصاص چیزوں کی ضرورت ہے جس کی ڈیٹیل میں آپ کو سار سار بتاتی جاؤں گی ایک رول کو ہم نے سپیٹ کر لیا ہے اور اس پہ ہم ہاف ٹیبل سپون یا وان ٹیبل سپون اس میں مایونیز ہم لگا رہے ہیں مایو یہ دیکھیں جی آپ جتنی چاہے بٹرین اس پہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند آپ لگا سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم چلی گارلک سوس اور یہ بھی آپ اپنے according to your taste آپ سکتے ہیں زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال دیجئے یا میری طرح اس طرح سے ڈریزل کر دیجئے اب ایک ہم نے چھوٹی سی پیاس لیا ہے اور اس کے باریک سلائس کاٹ لیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم سیلیڈ کے لیے پیاس کاٹتے ہیں اس اونین کو بھی ہم نے اس ایگ رول پر ڈریزل کر دیں گے یہ دیکھیں جی باریک اونین ہے اس کو بھی ہم نے اس پہ ڈریزل کر دیا ہے اور آپ اس کو ہم نے پدینے لیپس کو اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنٹل کر دیں گے تھوڑا سا یہ گارنش ہو جائے اور اس پہ گرین چیلی باریک کٹیو ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو گرین چیلی بے شک مرتا ہے اور ایک ٹمیٹو لیا ہے اور اس کے سیڈز ہم نے الگ کر لیا ہے اور اس کو جولین کٹنگ میں اس طرح سے کاٹ لیا ہے وہ بھی اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے چکن کے میں نے دو پیس لیا ہے اس کو میں نے اچھا سا وائل کر لیا ہے اور اس کو موٹا موٹا اس طرح سے شرٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم ایگ رول پر ہلا دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو دوبارہ بھی اس پہ چلی گارلک سوس ڈال سکتے ہیں اور اس کے ٹوسنگ تیار ہو گئے اور اگرول کو اب دونوں طرف سے فول کر دیجئے اور لیچے ہمارا اگرول ریڈیو چکے ہے آپ کو اس کا ٹیس اس قدر یم لگے گا کہ آپ اگرول باہر باہر بنائیں گے آپ جب بھی اگرول بنائیں اس کی پک مجھے ضرور سینڈ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کرنا مت مولئے گا اور انسٹرگرام پر بھی مجھے ضرور فالو کریں تو ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ زnde من جب بھی وزیں بازم لائکام ملتے ہیں ملتے ہیں